اسلام علیکم ویرز ڈے ٹونٹی سیون ٹونٹی تھرڈ اپریل ٹونٹی ٹونٹی یعنی آج تئیس اپریل ہے اور ان کا آج ستائیس وا دن ہے ماشاءاللہ اس میں کچھ شکس جو ہیں وہ تین دن پیچھے والے ہیں یعنی ان کا ٹونٹی فورتھ ڈے ہے وہ بھی کچھ نمائی نظر آ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ باقی جو ہیں وہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہے ہوں گے بڑا ہی زبردست ہے یہ ایک ہے ماشاءاللہ ان کا ایوریج ویٹ بھی سکسٹین انڈر سولہ سو گرام سوپر ہو چکا ہے یہ ہے جی دیکھیں سارے ماشاءاللہ آج کی اپ ڈیٹ ہے میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں آج کی اپ ڈیٹ میں وہی چار چیزیں ہیں بیسکلی لائٹ وغیرہ اوکے ہے اس طرف لائٹ کی کمی محسوس ہو رہی ہے تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں تو ادھر ایک لائٹ جو ہے نا وہ ریڈیوز کی لیکن ڈیٹ ٹائم ہے تو گزارا ہو رہا ہے رات کو وہاں لائٹ لگائی جائے گی سیکنڈ یہ ہے کہ فیڈ میں نے ابھی ان کو دوبارہ دو بار ری فیل کر دی ہے ٹھیک ہے تو فیڈ پہلے بھی تھی رات کو بھی اچھی طرح فیڈ کروا کے گئے تھے مورننگ میں بھی دیئے اور یہ اب جو ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو ہے رات کو گلوکوز والا پانی تھا جیسے میں نے اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے وہ رات میں پچھلے دو دن ہم گلوکوز وارٹر یوز کرتے رہے ہیں تو آج مجھے ایسا لگا ہے کہ ان کا جو پیٹ ہے وہ زیادہ ڈسٹرپ ہے تو آج جو ہے وہ آج ایوننگ تک یعنی کہ جو یہ چھ گھنٹے ہیں اس کو ہم نے یوٹلائز کیا ہے ان کو میڈیسن دے کر اس چھ گھنٹوں میں ان کو میڈیسن دیئے تاکہ کوئی بیماری ہے یا کسی کوئی سانس کا مسئلہ ہے وہ ریکاور ہو جائے اس میں پھر دوبارہ انشاءاللہ رات کو جو ریفل کریں گے اس ریفل میں گلوکوز ہی یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست ہے مجھے آج فیل ہو رہا ہے کہ اس میں سے کچھ اب جو ہے وہ رینڈ راؤنڈ اباؤوٹ ٹو کیجی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز ان کو ہم نکال کر ان کا دیکھیں گے کہ اگر کونٹیٹی زیادہ ہے تو پھر اس کو سیل آٹ کر دیں گے اور اس میں سے اگر کوئی یوٹلائز کرنے کی قابل ہوا یعنی گھر میں استعمال کے لیے تو ہم اس کو بھی گھر میں ضرور استعمال کریں گے تو یہاں کی تو یہی اپ ڈیٹ ہے پانی فیل ہے بوٹم بھی ٹھیک ہے ان کی فیڈ پوری ہے لائٹ پوری ہے ٹمپریچر ان کا ٹھیک ہے کلر چل رہا ہے سلسل اور ان کو جو ہے نا موڈرٹ ہے آج اتنی زیادہ ہیٹ نہیں ہوئی ابھی یہ تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے اوکے ہیں یہ ساری چیزیں باقی ہم دوسروں کا بھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹ ٹونٹی فور میں ہیں ان کیا ریوی ہوئے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ اوکے ہیں سارے سپیس ان کو چاہیے تھی سپیس ان کو پوری ملی بھی ہے اس کی وجہ سے یہ بڑے ہی فری بیٹھے ہوئے ہیں اور اوکوپائی کی ہوئے ہیں تو وہ میں آپ جا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا جاؤں کہ ڈیڈ فٹ ڈیڈ سکوئر فٹ 1.5 سکوئر فٹ پر چک چاہیے ہوگا آپ کو اس کی مچورٹی تک یعنی ڈیڈ فٹ سکوئر فٹ کی جگہ ریکوائر ہوگی ایک چک کو ڈی ون سے گروہ کرتے کرتے ڈی اینڈ تک تو یہ ہے سارے دیکھ لیں ہم ماشاءاللہ میں آپ کو دوسرے چکس بھی دکھاتے ہیں یہی ان کا ڈی ٹونٹی فور ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی گروہ بہت ہی سلو ہے کیونکہ سیٹ جو ان کا جو چکس تھے وہ سہیچری سے نہیں آئے جو بڑی زبرزہ سہیچری تھی جہاں سب نے فرس والے لیے تھے یا ہمیں ایک اور آفر جو آئے تھی تو بس یہ ہیچری کا آپ رزلٹ دیکھ لیں سیم ساری چیزیں وہیں ہیں پانی ان کو پورا دیا جا رہا ہے فیڈ دی جا رہی ہے ایکسس فیڈ دی جا رہی ہے ہیلتھ کے اوپر آپ دیکھنے کیا ایفیکٹس ہیں اس میں سے وہ چک دیکھیں وہ تقریباً بچارہ وہ بیمار ہے یہ کیا سیچویشن اس کی اور یہ دیکھیں یہ ایک ایسا نکلا تھا یہ چیز میں سمجھا رہا تھا کہ اگر چک جو ہے وہ اچھی ہیچری سے نہ آئے اور اب اس کو مہنگا لے لیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ صرف کاؤس بڑھتی ہے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم جو لاؤس ہے وہ سب سے بڑا لاؤس ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس ہیچری سے آئے ہوئے فیڈ بھی پوری کھائیں گے اور گروت بھی نہیں کریں گے ٹائم بھی زیادہ لیں گے تو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے اب یہ دیکھ لیں یہ سارا ہے ان کا نپریچر ان سے زیادہ بہتر ہے بلکل فیٹ ہیں فیڈ شیڈ کھا رہے ہیں جو ان میں ایکٹیو ہیں وہ ویڈ گین کر رہے ہیں لیکن جو موسلی ہیں وہ سلو گروہ پہی ہیں تو یہ ڈے ٹونٹی فور میں اسلام علیکم ویورز ڈے ٹونٹی ایٹ آج اٹھائیس ویڈ دن ہے اور آج کچھ چینجیز ہیں چینجیز سمرات یہ ہے کہ ہم نے کلک پانی دوبارہ یوز کی ہے کیونکہ ان کو گرمی فیل ہو رہی تھی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بلکوز پانی دینے کچھ چینجیز ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ نیو پروسیڈنگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں سب سے پہلے یہ ہے کہ آج ہم اس میں سے کچھ چینجیز کریں گے کیونکہ ان کی سپیس بھی زیادہ کم ہو گئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے دوسرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ارجنل ویٹ ہے یعنی گوشت نکال کر نکالتے تو کتنا وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے ہم ان کا ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد اس میں سے جو میٹ نکلے گا اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایبریج ویٹ کیا نکلے اور ایبریج جن کا جو وزن نکلے وہ کتنا نکلے ایک چیز تو یہ شیئر کروں گا دوسرا یہ ہے کہ ان چوزوں کو تھوڑا فلو کا مسئلہ آ رہا تھا وہ اس لئے تھا کیونکہ گرمی یقدمی بڑھ گئی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ڈاکٹر نے کچھ انسٹرکشن کی ہیں انسٹرکشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلا جاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو فیڈ کے پیٹرن چینج کی ہے اور پانی کا پیٹرن چینج کی ہے سب سے پہلے جو چیز اہم نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دن میں تین بار فیڈ دینی ہے اگر اینہ کیس اچھا یہ سائی چیزیں جو ہے اگر آپ ٹمپریچر کو کنٹرول نہیں کر پاتے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ ان کا محول جو اندر کا ہے وہ نہیں کر پاتے کہ اگر آپ ٹمپریچر آپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے یا دھوپ زیادہ یا گرمی زیادہ ہے لیکن اگر آپ اٹھائیس انتیس اٹھائیس انتیس ٹمپریچر منٹین کر لیتے ہیں کسی بھی طرح تو پھر آپ کو یہ ان چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ جیسے ان کو فیڈنگ کروا رہے ہیں یعنی مسلسل فیڈ کروا رہے ہیں وہ کروا دے رہے ہیں لیکن اگر ٹمپریچر کا خطرہ ہے یہ جو ٹمپریچر آپ اینڈ ڈاؤن کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے مدد نظر کیا ہے جو شیڈیول جاری کیے گئے وہ شیڈیول یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو پہلی فیڈ دے رہی ہیں وہ صبح سات بجے دے رہی ہیں سات سے آٹھ یعنی دو گھنٹے کا ٹائم ہے سات سے لے کر نو بجے تک ہم ان کو فیڈ کروائیں گے اس کے بعد فیڈ نہیں دی جائے گی اس کے بعد جو دوسری فیڈ ہوگی وہ چار بجے ڈالی جائے گی ان کو ان کو ریفیل کر دیا جائے گا دوبارہ تو جب ایک بار کھا لیتے ہیں تو دوبارہ ریفیل ہو جائے گا ٹھیک ہے دو بار ہوگی پیسری ہم ان کو دس یا گیارہ مجھے فیڈ کروائیں گے اس کے بعد فیڈ نہیں ہوگی یعنی پھر ارلی مولنگ دن میں تین بار یہ شیڈیول چینج ہوئے ہیں ان کو فیڈ کروانے کا سیکنڈ چیز کیا ہے پانی ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے پانی ہم ان کو گلکوز والا یوز کروائیں گے جیسے آپ کو نظر آرہا تاکہ ان کی جو ہیٹ کا ایشو ہے یہ مو کھول کر سانس لیتے ہیں وہ ایشو نہ آئے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم میڈیسن اس طرح یوز کریں گے کہ ہم دو ٹائم پانی اس کا یوز کریں گے گلکوز والا اور ایک ٹائم میں ہم ان کو میڈیسن والا پانی یوز کروائیں گے تاکہ انہ کیس کہ کوئی بیماری بغیرہ آتی ہے ان کو خانسی بغیرہ ہوتی ہے جیسے کچھ آپ اس میں سے آپ کو ساؤنڈ آ رہا ہوگا کچھ کا تو وہ ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں دو چیزیں ہوگئے پانی فیڈ اور ان کا بوٹم بغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے فیڈ کا بھی آگیا کہ فیڈ ان کو کیسے کرانی ہے پانی بھی کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ چھیل کرتا تو یہ کچھ چینجز ہیں اور ان چیزز کو ہم ہم سٹرکٹلی فالو کریں گے کیونکہ ان کی موٹالیٹی ہو سکتی ہے ویٹ گرو ہو چکا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوگے اچھا ہم نے اس کا بوٹم چینج کرنے کا سوچا ہے ہمیں ڈاکٹر نے نیا بوٹم پریپیر کرنے کا کھا ہے کہ ان کا بوٹم نیا پریپیر کر دے اس کے لیے جو ہے نا وہ میں نے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے بوٹم میں کیا چینجز آئی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارشلہ چکز کی بولی زبردست ہیلتھ ہے جی بیورز تو اس میں جو ایوریج ویٹ نکلا ہے وہ ایوریج ویٹ نکلا ہے پندرہ سو گرام کا تو ساری یعنی ان کی ویسٹ نکال کر پیو جو ان کا سارا گوشت صاف کرنے کے بعد جو گوشت کی ایوریج پر چکن آئی ہے وہ تقریبا اپروکسیمیلڈی الیون ہنڈر گرام آئی ہے یعنی گیارہ سو گرام کا ویٹ نکل رہا ہے صافی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفٹر کلیننگ دا ویسٹ آفٹر کلیننگ ان کے ساری چیزیں نکال کر فیٹ وغیرہ اتار کر ہر چیز نکال کر ان کا جو ایوریج ویٹ نکل رہا ہے گوشت جو نکل رہا ہے مرشلہ بڑا زبردست ہے اور ہم اب تک سیونٹین بیگ آف فیڈ ہم ان کو دے چکے ہیں اس حساب سے ان کے جو ایف سی آر آرہی ہے وہ بالکل فیٹ آرہی ہے ایس پر تھا جو اینا ڈاکٹر سینگ تو میں آپ کو دوسرے چیز بھی دکھاتا ہوں آج کی یہ ہے نیکس ویڈیو میں ہم یہاں چینجز کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کا ڈے ٹوانٹی فائی ہے اور تھری ڈیز کا ڈیفرنس تھا لیکن یہ خاتر خواہ جو ہے نا ویٹ گین نہیں کر رہے ایڈونٹ نو کہ ان کا کیا ایشو ہے کیونکہ یہ بی گریڈ تھے اس لیے تھا باکہ ان کی فیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسس میں فیڈ پڑی بھی ہے پانی کوالٹی بھی آپ چیک کر سکتے ان کو بھی وہی گلکوز والا پانی دیا جا رہا ہے اور ان کی وینٹیلیشن بھی ٹھیک ہے ان کی بوٹم بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن ان کا صرف یہی شوہ رہا ہے کہ یہ صحیح سے ویٹ گین نہیں کر پا رہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اچھی ہچری سے آپ کو چکس نہیں ملتے یا آپ جیسے میں نے بتایا کہ اگر ان کی ہیلت اچھی نہیں ہوتی تو اس کے سائیڈ افیکٹ جی ہوتے ہیں وہ ٹائم بھی لے رہے ہوتے ہیں فیڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح ایس ایچ ویٹ گین نہیں کر پا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ موتیلیٹی کا بتانا ہے میں بھول گیا تھا موتیلیٹی نہیں ہے سارا دن میرا موتیلیٹی نہیں ہوئی یہ رب دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ڈی ٹانٹی نائن میں ملتے ہیں اور اس میں ہم نے جو چیزوں چینجز کی ہیں سرپرائز چینجز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازے دیجئے واسلام اللہ حافظ